سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے ریورسیبل کیمیکل رییکشنز کی ہم نام سے دیکھ رہے ہیں کہ ریورسیبل یعنی کہ کوئی چیز ریورس کر سکتی ہے یعنی کہ فورڈ جا رہی ہو اور بیک ورڈ بھی جا سکتی ہے یعنی کہ بیک ورڈ جانا کیا ہو جائے گا ریورس کرنا ہو جائے گا یعنی کہ جس ڈیریکشن میں جا رہی ہے اس کے اپوزٹ ڈیریکشن میں جانا شروع کر دے یعنی اگر اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو اس کے opposite ڈائریکشن میں جانا شروع کرتے چیز تو یعنی کہ reverse جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ reversible chemical reactions کیا ہوتے ہیں ایسے reactions ہوتے ہیں chemical reactions یعنی کہ ایسے reactions یا جسے ہم دیکھنے کے کوئی دو چیزوں کا یا دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا یا ہم کہتے ہیں کوئی سی ایک substance کا ہی بشک ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے chemical change ہوتا ہے reaction مطلب کہ react کرتی ہیں interact کرتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے interact کرتی ہیں اور chemical reaction مطلب chemical change آتا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ chemical change آتا ہے اس کے نتیجے میں chemical change کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا substance بن جاتا ہے جس کو ہم product کہتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے جن سے وہ مل کے بنا ہے تو جن سے وہ مل کے بنا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں اس کو ہم reactant کہہ لیتے ہیں اور جو چیز بنتی ہے ہمارے پاس اس کو ہم product کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور reversible reactions میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو reactants ہوتے ہیں جس طرح یہاں پر بھی اگر ہم لکھ دیں کہ ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم ان کو reactants کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے reactants اور جو چیز بن رہی ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں product ٹھیک ہے تو reactants سے ہمارے پاس کیا چیز بن رہے ہیں product یا products بن رہی ہیں ٹھیک ہے ہم اس بھی لکھ دیتے ہیں بریکٹ میں کہ پروڈکٹس بھی بن سکتی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رییکٹنٹس جو ہے وہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور پروڈکٹس ریورس کر کے جو ہے وہ رییکٹنٹس بنا رہے ہیں یعنی کہ رییکشن جو ہے وہ فوروڈ بھی جا رہا ہے FWD میں فوروڈ کے لئے لکھ رہی ہوں اور رییکشن جو ہے وہ ریورس بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے ریورس بھی جا رہا ہے یعنی بیک ورڈ بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہلاتے ہیں ریورسیبل کیامیکل رییکشنز ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو تین یعنی کہ ایٹین ہنڈرڈ اینڈ ٹری کی ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے تک یہی تصور کیا جاتا تھا کہ سارے رییکشنز صرف فورڈ جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ایک رییکشن ہو رہا ہے تو یا ہم یہاں پہ چلیں رییکشن کے لئے آر نہیں لکھتے ہم کہتے ہیں کہ اے ہے تو یہ اے جو ہے وہ بی کے ساتھ رییکٹ کر کے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اے بی ہی بنایا گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس وقت یہ تصور نہیں تھا کہ اے بی جو ہے وہ واپس جو ہے اے اور ب بھی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹین ہنڈرڈ اینڈ ثری میں کیا ہوا کہ جو ایک فرنش کیمیست تھے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ فرنش کیمیست تھے اور ان کا نام کیا تھا ہم ان کا نام بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں فرنش کیمیست جن کا نام تھا لوی برثولیٹ ٹھیک ہے لوی برثولیٹ برثولیٹ کی سپیلنگ لیکھ لیتی ہوں بی آر ٹی ایچ او ایل ای دبل ٹی ٹھیک ہے لوی برثولیٹ ہمارے پاس دیکھ جو ہے وہ فرنچ کیمیسٹ ہیں ٹھیک ہے تھے جو جنہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ observe کیا کیا observe کیا انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس sodium carbonate ہوتا ہے جس کو ہم soda ash بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے soda ash جو ہے وہ calcium chloride کے ساتھ جب react کرتا ہے تو وہ بناتا ہے sodium chloride ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس sodium chloride آ گیا اور کیا چیز بنتی ہے اور ہمارے پاس بنتا ہے calcium carbonate یعنی کہ چونے کا پتھر بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس reaction آتا ہے تو ہم دیکھ رہے کہ یہ جو ہمارے جو فرنچ کیمیسٹ تھے لوی برثولیٹ انہوں نے یہ observe کیا کہ sodium carbonate calcium chloride کے ساتھ react کر کے جب sodium chloride اور calcium carbonate بناتا ہے تو اس کے علاوہ انہوں نے جب river beds پہ دیکھا یعنی کہ دریا کے کنارے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جو کیونکہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ چونے کے پتھر سے بھی بنے ہوتے ہیں ان کے اندر calcium carbonate بھی موجود ہوتا ہے اور دریا کے پانی میں sodium chloride بھی تھوڑا تھوڑا موجود ہوتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا کے جو کنارے ہوتے ہیں یعنی river banks جن کو کہتے ہیں ادھر جو ہے ان کو sodium carbonate کے جو ہے وہ زخیرے نظر آئے ٹھیک ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ sodium carbonate جمع ہوا تھا وہاں پہ تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ reaction جو ہے وہ صرف forward نہیں جاتا یعنی کہ اگر ہمارے بس calcium carbonate اور sodium chloride موجود ہوں تو وہ جو ہے وہ واپس جو وہ react کر کے جو ہے وہ اس reaction کا الٹ بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ صرف یہ دونوں reactants ہیں sodium carbonate اور calcium chloride react کر کے sodium chloride اور calcium carbonate ہی نہیں بناتے بلکہ یہ reaction reverse میں بھی جا سکتا ہے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ sodium chloride اور calcium carbonate جو ہے وہ مل کے calcium chloride اور sodium carbonate بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس reaction صرف جو ہے وہ ایک ہی direction میں نہیں جاتے بلکہ یہ جو ہے وہ backward بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے reactions کو اب ہم اس طرح سے represent نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم reversible reactions کہتے ہیں reversible chemical reactions کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو reactants تھے یہ بالکل different جو ہے وہ ہمارے پاس products بنا رہے تھے ٹھیک ہے اور اگر ان کو بھی ہم reactants لے لیں تو یہ بھی بالکل different products بنا رہے تھے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے میں نے یہاں سے مٹا دیے ایرو اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے represent کرنے کا ایک reversible chemical reaction کو ہم ایک reversible chemical reaction کس طرح سے represent کرتے ہیں ایک ایرو اس طرح جاتا ہے اور ایک ایرو backward جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نیچے والے کو ہم جو ہے صحیح طرح بنا لیتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ reaction forward بھی جا رہا ہے اور reaction backward بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس representation ہوتی ہے کس کے لئے یہ ہوتی ہے ہمارے پاس ایک reversible chemical reaction کو represent کرنے کے لئے ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس reactions دو طرح کی reactions آگئے ایک reactions ایسے ہیں جو reversible ہیں جو دونوں طرف جا سکتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں irreversible chemical reactions ٹھیک ہے irreversible chemical reactions کی بات کریں تو一個 irreversible chemical reactions میں ہم دیکھتے ہیں کہ A اور جس طرح اوپر ہم نے بات کی تھی یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ A جو ہے وہ B سے react کرے گا تو کیا کرے گا A B بنا لے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ A B جب بنے گا تو A B react کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور آخر میں بنا لیں گے A B ٹھیک ہے جبکہ ہم اگر ار ہٹا کے یعنی کہ reversible reactions کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ reactants اور products جو ہے وہ use نہیں ہو سارا کا سارا use نہیں ہو جاتا جس ہم دیکھ رہے ہیں سارا کا سارا A B use ہو گئے A اور B سارے کے سارا use ہو گیا اور A B ایک product ہمارے پاس آگئی جبکہ اگر ہم reversible reactions کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اگر یہ جو ہیں وہ reactants ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ reactants لے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ products بناتے رہتے ہیں ہم products بھی ساتھ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس products جو ہیں وہ products بنتی جا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دو reactants ایک یہ والا تھا ایک یہ والا تھا یہ react کر کے کیا کر رہے تھے یہ products بنا رہے تھے ٹھیک ہے یہ products بنائیں اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس products ہیں یہ جو products آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیا کرتی رہیں گی یہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کیا بناتی رہیں گی یہ جو ہے وہ reactants بناتی رہیں گی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ reactants پر سے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ reaction کیا ہو رہا ہے دونوں جانب جا رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی چیز جو وہ یہ بنا رہی ہے اور یہ والی چیز ہمیں یہاں لکھ رہے ہیں تو یہ والی چیز یہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ reactant product ہے reactant سے product بن رہے ہیں اور جو product تھے ان سے کیا ہو رہی ہے reactant واپس بن رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کون سے reactions ہیں یہ ہمارے پاس آگئے reversible reactions ٹھیک ہے یہ reversible reactions ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک گراف دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا ہمارے پاس جو ہے وہ گراف آتا ہے ہم گراف کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک گراف کے لیے لائن لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک لائن آگئی اب اس پہ ہم جو ہے وہ گراف بناتے ہیں ٹھیک ہے گراف بنا دے ہوئے ہم سب سے پہلی چیز کیا دیکھیں گے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رییکٹنٹس ہوتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں کیا ہوتے ہیں اب جو یہ reversible reactions ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے reactant یہ آئے پہلے maximum ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا لے رہے ہیں concentration میں concentration کے لئے c o n c لکھ رہی ہوں concentration یعنی amount کتنی ہے ایک solution میں یا ایک given چیز میں ہمارے پاس اور یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں time ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ time کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس reactants جو ہیں وہ decrease کرتی جارے ان کی concentration ان کے amount جو ہیں وہ decrease کرتی جارے ٹھیک ہے کرتی جارے کرتی جارے کرتی جارے کرتی جارے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے دوسری جانب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے products products یا کرتی ہیں products کو بھی ہم ساتھ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں products جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں ان کی concentration بڑھے گی کیونکہ ابھی products بننا شروع ہوں گے products جو جا رہے ہیں ان کی concentration بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ ریاکشن کی کنسنٹریشن بڑھتی جائے گا اور اب یہ سٹیبل ہو گئی کیونکہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ کنسنٹریشن جو پروڈکٹس ہیں وہ ریاکٹنس بنا رہے ہیں اور ریاکٹنس پروڈکٹس بنا رہے ہیں تو نہ پروڈکٹس ختم ہوں گی نہ ریاکٹنس ختم ہوں گی ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کس کے لئے کہی یہ کس کے لئے ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس پروڈکٹس کے لئے اور جو نیچے والی لائن ہے اورنس سے جو ہم نے شو کی ہے یہ کس کے لئے ہے؟ یہ ریاکٹنس کے لئے ہے ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروڈکٹس ریاکٹنس بناتے رہتے ہیں اور ریاکٹنس جو ہے وہ پروڈکٹس بناتے رہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک ریورسٹیبل کیمیکل ریاکشن جس میں ریاکشن جو ہے وہ ریورس بھی جا سکتا ہے